آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات سنی ہے انہوں نے کہ جو شخص حفظ کر لے گا قرآن مجید کا حافظ ہو جائے گا اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا تو دیکھیں اس کے تعلق سے سنن نبی دعوت وغیرہ میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفظ کر لے گا قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف روایت ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے بھی اس کی صندت کو ضعیف قرار دیا ہے ایسی ہی ایک اور روایت مستدرک حاکم میں ہے وہ ایک دوسرے صحابی سے مروی ہے لیکن وہ روایت بھی ضعیف ہے صحیح نہیں ہے تو ہماری معلومات میں ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا اس حسنے میں دو روایتیں ہمارے سامنے ہیں ایک سنن نبی دعوت کی اور ایک مستدرک حاکم کی دو الگ الگ صحابہ سے یہ دونوں روایتیں ہیں لیکن یہ دونوں کی دونوں روایتیں ضعیف ہیں صحیح سنت سے اس حسنے میں کوئی بات نہیں ملتی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا